موسیقی گھیر لیا ہے اور سینہ کا کوئی انت نہیں ہے کوئی ہزار نظر آ رہے ہیں اور اب اور کوئی بھی کلپ نہیں ہے سرنڈر کرنا پڑے گا اس نے آواز لگا دی کہ یا تو ہتھیار ڈال دے سرنڈر کر دے نہیں تیرے کوئی ختم کر دیں گے راجہ نے کہا بھئی ٹھیک دیکھا کھڑا جہاں تو دیکھو سینہ سینہ دیکھا پرماعتما نے ایک ہزار کیوں بیس ہزار دکھائی دی اس راجہ نے ترنٹ سرنڈر کر دیا اب وہ پکڑ دیا راجہ اس کی ساری سینہ کو قابو کر لیا لیکن اس اسے میں اس میں دیا تھی شئیس پرماعتما کا عدیس تھا اس کا یاد تھی اس راجہ کو اس نے مارا نہیں اور کہا تو جا چلا جا کہ تا اور اپنا کرکے رٹی کھا لے وہ چھوڑ دیا مارا نہیں لیکن اس کے ساسن راجہ پر قبضہ کر لیا اسی پرکار پھر دوسرے راجہ کو کہہ دیا سندیس صاحب ازوازیا کہ یا تو سرنڈر کر لے اور نے ید کے لیے تیار ہو جا ان کو پتا لگیا بھی جب پہلے والا جو راجہ تھا وہ بہت سکتی سالی تھا ان اوروں کی درشتی میں جب اسی نے سرنڈر کر لیا تو سب ہی نے کہا کہ ہم ید نہیں کرتے آپ ہمارا راجہ پرابت کر لوں تو اس نے اس کا بھی راجہ پرابت کر لیا کرنے کا بہاو یہ ہے تیمور لنگ دلی پہنچ گیا تیمور لنگ وہاں سے سینہ لے کر کے دلی تک آ گیا دلی کے راجہ کو بھگا کر اس کو پراجت کر کے وہاں اپنا ایک نوکر جیسے وائس رائے چھوڑ دیتے تھے پہلے ایسے ایک جو ہے سبورڈینیٹ بٹھا دیا وہاں پر اس کو راج دے دیا وہاں کا کہ تم ایک سال میں مجھے اتنا اتنا اس کا ٹیکس دے گا اور وہ انترگت رہا آدھین تھا اسی کے تیمور لنگ اپنے آتماؤ تیمور لنگ سے لے کر اورنگ جیب تک سات پیڈھی یعنی سات پیڈھی نے راج کیا اورنگ جیب کے بعد دلی کا جو راج تھا وہ چھوٹے چھوٹے ٹوکڑوں میں بٹی گیا تھا پرماتما نے ایک روٹی کھا کے تیمور لنگ کو سات پیڈھی کا راج دے دیا اب یوں تیمور لنگ بکواتاں پڑ گیا بکوان بول گیا گھنید مایا ہوگی تھی پھر پرماتما ملے اس کو ایک دن سکار میں گیا ہوا تھا یہ اور اس کو ایک تمتکار کیا اس کے ساتھ اور اس سے پوچھا کہ تُو دو کڑڈی کا آدمی راج بھول گیا بھگوان کو اس کے بعد تیمور لنگ پرماتما سے اکشما یاتنہ کی نئے سرے سے اپدیس لیا پھر اپنی بھگتیا گیکاری بنا اور اب کہتے ہیں جب دیکھو پرمیشور کبیر دیو جی نے ایک روٹی روٹی تیمور لنگ کون دی نیت آتے ہیں ساتھ باد سائلی نی ایک روٹی کھا کر ساتھ پیڈی کا راج دے دیا اور شری کرسن جی نے ایک موٹھی چاول کھا کے کیول ایک مکان بنایا تھا صدامہ جی کا اپنا اتماؤ گیتا جی اجہائے نمبر دو کے سلوک نمبر چھالیس میں کہا کہ ارجن جس میں تجھے پرماتما کی جانکاری ہو جائے گی اس سے پریچیت ہو جائے گا اس سے میں تیری آستھا اس پرکار رہ جائے گی جیسے بہت بڑے جلاسے کی پرابتی کے اپران چھوٹے جلاسے میں جیسی سردھا پرانی کی رہ جاتی ہے جیسے ایک چھوٹا سا جلاسے طلاب ہوتا ہے ایک چھوٹا سا جوہڑ ہوتا ہے جس میں ورسہ ہو جاتی ہے تو وہ بھر جاتا ہے اور اس پر پہلے سبھی ویکتی سبھی منوش پسو پکسی ان جلاسےوں پر آسریت رہتے تھے اسی سے اپنا گزارہ کرتے تھے اسی سے پیتے تھے اسی سے لے جا کر ناتے سنان کرتے تھے اسی سے اپنا کوئی پیڑ پودے کیسے چاہے کر ان کو پھلوں کے یوگ بناتے تھے اور کہتے ہیں ان ویکتیوں کو جو چھوٹے طلاب پر جلاسے پر آسریت ہیں یدی اس میں ایک ورسہ نہ ہو تو وہ سوک جائے اور اس کے آسریت بھی پیڑی تھوں اس کے آسریت بھی مرتو کو پرابت ہو جائیں پیاسے مر جائیں اور ان ویکتیوں کو کوئی بہت بڑا جلاسے یعنی بہت بڑی جھیل جس میں دس ورس ورسہ نہ ہو تو بھی جل سماپت نہ ہو اور ان کو وہ جھیل مل جائے اس کا پتہ لگ جائے جلاسے کا پھر ان ویکتیوں کی سردہ جیسی ان چھوٹے طلابوں میں رہ جائے گی اب انڈرسٹوڈ ہے پنی آتمو جس ویکتی نے وہ جلاسے مل گیا اس سمیے میں تو ترنت وہاں سے اپنا تھاک گدڑ اور وہاں پہنچ جائیں گے جیل کے کنارے پہ کوئی نہ رہ جوڑ کے اوپر دیکھ ورس ورسہ نہ ہو تو وہ بھی سکر آسریت بھی مرے کہنے کا بہاو یہ ہے کہ ان طلابوں کا ضل برا نہیں تھا وہ چھوٹے ضلہ سے برے نہیں تھے لیکن پریابت نہیں تھے اسی پرکار یہ برما بھی سنو محیص ردگن برما سنو تمگون شیف جی اور ان کے پتائی برم ان کو ہم برا نہیں کہہ سکتے کہ ان میں کوئی سکتی نہیں لیکن ان کی قسمتہ سے ہم پریچت ہوگے ان کے پریورتن نہیں کر سکتے ہمارے بھاگ میں جو بھی دکھ ہے تو دکھ ہی دیں گے یہ اپنی طرف سے کوئی پریورتن نہیں کر سکتے ان کے اتنی سامرچھ نہیں ہے یہ پرہاردم پریورتن نہیں کر سکتے اور سمرت پرمات پورن پرمات کبیر دیو جی کہتے ماسا گھٹے نہ تیل بد وید نا لکھے دو لیک سچا ست گر میٹ کر اوپر مار میخ سمرت کا سر نا گ رنگ ہو ری ہو کب ہو نہ اے کاج رام رنگ ہو ری ہو بولو ست گر دی پرم پیت پرمات ماں پورن برم ساری شرشتی گر چنہار کل مالک کبیر دیو جی کبیر صاحب جی یہ ہم سب آتماؤں کے زنک ہیں یہ ہم سب ہی کہی تیسی ہیں ہم سب آتمائے پہلے پرمات ماں کے پاس ست لوک مرہا کرتے تھے ہم اپنی گلتی کے کارن یہاں اس کال کے لوک میں آگئے یہاں آنے کے بعد ہم اسی ورستہ میں رنگے گئے ہیں ہماری بودھی یہیں تقسیمیت ہو گئی ہے جنم اور مرتو تو ہوتا ہی ہے سنتان اور ات پتی ہمارا پرم کرچب ہے ان کا پالن پوشن کرنا اور پھر ہماری بیسک مرتو ہو جاو ہے کوئی دکت نہیں پرمیشور کبیر جی پورن برم ساری شرشتی کرت نار یہ ہمیں آکر کے گیان کراتے ہیں کہ تم گلت ستھان پر رہ رہے ہو کہتے ہیں آگے گئے نبا وڑے رہتے بھی سبزا اور بن صاحب کی بندگی کہیں ٹھوڑ ٹھکان آنا کہ پہلے جو مرتو کو پڑاپت ہو چکے وہ چلے گئے اور باقی جو سے سمون کو بھی ایک دن چلا جانا ہے بن صاحب کی بندگی صاحب من پرمیشور شتی پرش پورن برم کمپلیٹ گوڑ پورن پرم پرم آتما کی بھگتی بنا کہیں ٹھوڑ ٹھکان آنا یعنی کہیں پر بھی آپ جی ستھر نہیں ہو ستھائی نہیں رہ سکتے آج آپ اپنے پریوار میں کتنی اچھی طرح سیٹ ہو پرتیک پرانی بہت اچھی طرح اپنے گھر میں پریوار میں اور سماج کے اندر بہت خوشی کے ساتھ رہ رہا ہے اور یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ ہم کبھی بھی مرتیو کو پرابت ہو سکتے ہیں پھر بھی نو پروبلم نو ٹینسن نہیں یا کوئی بات ہوئی یہ ایک وشیس وچارنی وشیس ہے یہ جو ہم بھول رہے ہیں یہاں ہم ستھر ہوئے بیٹھے ہیں ہم یہ مان کر بیٹھے ہیں کہ اسی نبی ورستو ہم سیٹ ہیں بتایا کہ تھوری ہوئی ہماری یا کیا سوچ ہوئی اسی نبی ورستو ہم سیٹ ہیں پھر کہاں ہوگے پھر کہاں جائیں گے تو پرماتمہ کہتے ہیں چلنے سے پہلے سوچ رہے بھائی تم کہاں کروگے بسرام کوئی بھی پرانی گھر چھوڑنے سے پہلے کسی دور دیس میں جاتا ہے تو پہلے ہی وہ آئیڈیا لگا لیتا ہے کہ کسی دھرم سالہ میں رکوں گا یا کوئی رشتے دار یا رات کٹوں گا پرماتمہ کہتے ہیں تم سنسار چھوڑ کر جاتے ہو کبھی چنتہ نہیں کرتے کہ آگے ہمارا کہاں وسرام ہوگا اس سے بڑی نالا کی اور کیا ہوگی اس سے بڑی بھول آپ کی کیا ہوگی تو پنیاتمہ ستسنگ میں یہ گیان ہوتا ہے آتم گیان ہوتا ہے اور پرماتم گیان ہوتا ہے ابھی تک ہمیں کیول اگیان سنایا گیا تھا یہ اگیان سوروں کے دوارہ یہ اجدھاتم گیان سے پریچیت نہیں تھے یہ تتو گیان ہین ارثات گیان نیتر ہین اندھے تھے یہ کیول کہتے تھے آتم چنتن کرو آتم گیان ہو جاتا ہے تو جیو کا کلان ہو جاتا عرث ہے آتم گیان کا عرث ہے اپنے وشے میں جانکاری تو کون ہے کہاں سے آیا تھا اور اس جن مرتو کے چکر میں تو کیسے بھسا ہوا ہے یہ تو ہے آتم گیان اور پرماتم گیان بھی کون ہے پرماتما کیسا ہے بھگوان کہاں رہتا ہے اس کی کیا پیچان ہے اس کا پرمان کہاں ہے جو ہم بھگوان بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ہے پرماتما یہ ہے complete گارڈ پورن پرماتما تو وہ کہاں پرمانی تھے اور پھر اس کا پتہ جب لگ جاتا ہے تو وہ پرماتم گیان ہے تو آج ستسنگ صبح پر چل رہا تھا آپ نے ستسنگ سنا کہ پرماتما کو پہچان کے لئے اس کے کچھ لقصن ہوتے ہیں آپ کو بتایا گیا کہ سری کرسن جی ارثات ویشن جی شری رام اور سری کرسن روپ میں آوتری تھے جنم لیا تھا اور انہوں نے جو لیلائیں کی انہیں کے آدھار سے ہم نے ان کو بھگوان مان لیا اب پرماتما کی یہ لقصن نہیں ہوتے جن سیمیت لقصن سے ہم نے پرمو سنگ میں ان کو لے جیسے سری رام چندر جی نے کون سا عیدویتی کام کیا جو ہم سنا کرتے تھے کہ سمدر کے اوپر پل بنا جیا تھا جب لنکا پر چڑھائی کرنی تھی سیتا جی کو چھڑوانے کے لیے اور 33 کروڑ دیوتاؤں کی بند چھڑوانے کے لیے جو کال رام نے بند کر رکھے تھے 33 کروڑ دیوتاؤں اب وہ پل کیسے بنا تھا سری رام چندر جی سے پل نہیں بنا تھا تب ہی تو سمدر میں کھڑے ہو کرکے سمدر سے ہی یاچنا کر رہے تھے کہ مجھے رستہ دے دو اور تین دن تک گھٹنوں پانی میں کھڑا ہو کہ سری رام چندر جی نے سمدر سے یاچنا کی لیکن وہ نہیں مانا تب اس کو جلانے کے لیے اگنی بان چھوڑنا چاہا تب سمدر بھی پر روپ دھارن کر کے باہر آیا اور کہا سری رام چندر جی سے کہ آپ مجھے مت جلاؤ اس میں بہت بڑا سمسار بسا ہوا ہے آپ کی جو سمسیہ ہے اس کا سمادھان نل اور نیل کے پاس ہے نل نیل نام کے دو شیوہ دار چینک تھے اس میں شری رام کی چینہ میں اب وہ نل اور نیل کے پاس بتایا کہ ان ہاتھوں سے پتھر بھی تیر جاتے ہیں ڈوبتے نہیں اب یہاں تھوڑا سا سنگسیم تبیورن دینا پڑے گا کہ نل اور نیل کو یہ سکتی کہاں سے پرابت ہوئی تھی نل اور نیل یہ دونوں آپس میں مسیرے بھائی تھے یعنی موسی کے بیٹے تھے ان کی مات ائیں بہن تھی ان دونوں کے اوپر ایک بہت بڑا بہنکر کشت تھا تین تاپ کا شبیر رسی مہرسیوں سے انہوں نے یعنی کی تھی اور دیسی وید جتنے بھی وید تھے آئیور ویدک ان سے بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ کرایا کوئی رہت نہیں ملی پھر رسی مہرسیوں اور جھاڑ فوک کرنے والوں سے سب جگہ انہوں نے اپنا علاج کروایا کوئی ارہات نہیں ملی اب رسی مہرسیوں نے سنتوں نے یہ بتا دیا کہ تمہارے یہ پرابد میں لکھا ہوا تمہارے بھاگے میں لکھا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں میٹا سکتا نل اور نیل تمہیں آجیون بھوگ نہ پڑے گا وہ مہاد دکھی تھے جس بکتی کو یہ پتا لگ جائے کہ تیرا روگ لا علاج ہے ایسا دہ ہو چکا ہے تو اس کی ستھی تھی وہ سویم ہی جان سکتا ہے پھر بھی آتما کے اندر ایک وسیش کسک ہوتی ہے اس کو پرماتما کا دیا ہوا ایک وسیش گیان ہوتا ہے اس کو آتما کو کہ پرماتما ہمارے سب دکھوں کو دور کر سکتا ہے اس لیے اس کو اتنا جواب ملنے کے بعد بھی یہ پریتن سیل رہتی ہے اس ہی دیسے سے نل اور نیل کبیر پرمیسور جی کے ستسنگ میں چلے گئی اس سمیں تریتہ یوگمہ پرمیسور کبیر دیو جی منندر نام سے آئے ہوئے تھے منندر رسی نام سے پرگٹ تھے سی سری رہتے ہیں پرماتما اور منندر رسی جی کی انہوں نے کہیں کئی جگہ سے مہیمہ سنی تھی کہ بڑے مہا پروس ہیں ان کے آسیر واد سے بہنکر سے بہنکر روگ سمابت ہو جاتے ہیں بھاگے بدل دیتے ہیں وہ پربو نل نیل کو وصواس نہیں رہا تھا کہ ایسے ایسے مندلیسوروں کے پاس ہم جا چکے ہیں ایسے ایسے شدھوں کے پاس جا چکے ہیں ہمیں کوئی رہات ملینی پھر بھی اتفاق پرماتما کی رضا ہوتی ہے ان کو سہج میں کبیر پرمیشور جی کا یہ ست سننے کا آؤثر ملا جو ہی پرمیشور کے چرنوں میں انہوں نے نمسکار کیا پرمیشور نے آسیروا دیا دونوں کے وہ روگ ٹھیک ہو گئے کتی سوست ہو گئے بڑے اچمبت ہوئے چرنوں میں پڑھ کے رونے لگے یہ پرماتما آپ کہاں چھپے تھے ساری کہانی بتائی کہ ہمارے کو سب نے یہ جواب دے دیا تھا کہ اب تمہارا کہیں علاج نہیں ہے یہ پرمیشور آپ نے بہت دیا کری ہم دکھی دینوں پر پرمیشور نے کہا بیٹا یہ تو ایک کسٹ دور ہوا ہے آپ کے بھاگے میں تو بہت کسٹ ہیں اسنگ انی تھا اور اسے بھینک کر آپ پر آسکتی ہے اب نل نیل نے کہا بھگون ہم آپ کے سس آپ ہمارے گرو ہمیں اپدیش دی دی چھے پرمیشور نے اپدیش دی دی اور کہا بیٹا ستھنگ آتے ہیں سادو سند بھگت کوئی روگی بیمار کیونکہ کبیر پرمیشور تو کہتے تھے بھگون کے وعید کی سیوہ کیا کرو پرماتمہ کی آتمائے ہیں پننل اور نیل وردھوں کے بیماروں کے برتن کپڑے ساف کرنے کے لیے ستھنگ کے دوران ستھنگ کے دنوں میں جب وہ آ کر بندارہ ہوتا تھا وہیں رکھتے تھے دریہ کے کنارے ستھنگ برتن کپڑے لے جاتے پہلے سابن وغیرہ ہوتے نہیں تھے پہلے کپڑے کو بہت دیر تک جل میں گیلہ کرنا پڑتا تھا اور برتنوں کو بھی ایسے ہی پہلے پانی میں بھگو دیا کرتے تھے دریہ کے کنارے ان کپڑوں کو دونوں کچھ پتھر کے نیچے داب ڈبو کر کے رکھ دیتے تھے وہ ستھنگ میں سنے ہوئے ترچاؤں پر وچار کرتے تھے پرماتما کے دوارہ دیئے گئے وچنوں پر وچار کرتے تھے اور پھر اپنی ستھی پر بھی وہ پرتی دن چنتن کرتے تھے ہماری کیا برا حال تھا کوئی جیون نہیں تھا نل پرماتما آئے ہیں جنتہ پتا نہیں کب سمجھے گی کہتے ہیں کوئی مانتا نہیں ہے اس طرح ایک چرچہ وہ کیا کرتے تھے اتنے میں کیا ہوتا کہ کچھ تو کپڑے بی جاتے پانی میں جو وہ بھگو رکھے تھے کوئی برتن بی جاتا تھا ان کو پتا نہیں چلتا وہ جتنے بھی سیس بچے ہوتے ان کو دھو مانج کر لیا کر رکھ دیتے کسی کا کپڑا نہیں کسی کا گلاس نہیں کسی کی تھالی نہیں کیونکہ سب اپنے برتن ساتھ لے کر جاتے تھے تو وہ کہنے لگے بھئی ہمارے برتن اتنے لے کر گئے تھے تم واپس کم لائے ہو اب ہم کہاں جائیں کوئی کہتا ہمارے وستر ایسے تھے آپ واپس پورے نہیں لائے ہو اب وہ یہ کہتے کہ ہم جتنے لے گئے تھے اتنے ہی لائے ہیں نل نل یہ کہتے تھے کہ جتنے ہم لے کر گئے تھے وہ سب ہی لے آئے وہ کوئی نہیں ہم تو پریسان ہو گئے اب وفتہ پانچ چار دن رکھ رکھ رہے کہاں سے کپڑے لائیں کہاں سے برتن لائے لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے کہ اب کہ ہم بہت سعودان ہوں گے اب گردیو کو نہ بتانا نہیں تو ہماری سیوہ چھن لی جائے گی اور ان سیوہ چھن لے تو ہم کہیں پھر سے اسی پرکار کشٹ نہ جائے ہمارے پر اسی طرح دکھی نہ ہو جائے تو انہوں نے کچھ دن پھر نہیں ان کو بتایا تو پھر بھی وہ دکھی ہو کر آخر میں پرماتما سے انہوں نے عرض کرنی ہی پڑی پرمیشور منندر جی کے سامنے کہا گروہ یہ نل نل کی ارادہ تو ہے اچھا کہ یہ سیوہ کریں لیکن بھگون یہ ہمارے وستر لے جاتے ہیں وہاں دیکھنے والوں نے بتایا کہ یہ وہاں بیٹھ کر پرماتما کی چرچہ کرنے لگ جاتے ہیں کپڑے اور برطن دریہ میں بہ جاتے ہماری اتنی عرض وستر اور کپڑے نہ لے جاتے ہم اپنے آپ کر لیں گے جیسا ہم سے بنے گا ان کا ارادہ غلط نہیں پربو یہ دھیان مست ہو جاتے ہیں آپ کے وچنوں کو سن سن کر گد گد ہوتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی ہستے ہیں جب نل اور نیل کو یہ پتا چلا کہ آج تمہاری سکایت ہو گئی ہے اور گرو دیو کہیں تمہاری سیوہ نہ چھننے اور نراز نہ ہو جائے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہن لگے پربو عوصے ہم سے بھول بنی ہوگی لیکن ہمارا ایرادہ ٹھیک ہے پربو ہم چاہتے سیوہ کریں اور پرماتما کے چڑھنوں میں گر کر رونے لگے کہ ہماری سیوہ نہ چھن نہ پرمیشور ہم بہت دھان دیں گے وہ سکایت کرتا کہتے بھگوان یہ برتے ایک بار ایسا ہی بولتے ہیں اور یہ وہاں جا کر کہ بھول جاتے ہے بھگوان کی چرچہ میں یہ زیادہ ہی مست ہو جاتے آسیرواد دے جا کہ آج آپ کے ہاتھ سے جل کے اندر کوئی بھی وسطو نہیں ڈوبے گی پتھر بھی کو نہ ہو اس آسیرواد سے اس کے بعد پرماتما کے آسیرواد سے نل اور نیل کے ہاتھوں سے چھوڑا گیا پتھر بھی جل پر ایجٹی روح جاتا تھا چاہے اس کے اوپر کوئی کھڑا ہو جائے اور تو کہہ رہا ہی کیا کپڑے تھالی وہ ایجٹی وہ ہی رہتے تھے جب تک وہ سویم اٹھانی لیتے تو ان کی سمسیہ حل ہوئی اس چیز کا پتا تھا اس سمودر دیو کو اس نے آکر رام چندر جی سے کہا کہ آپ کی سینہ میں نل اور نیل نام کے دو سنت ہیں بھگت ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایسی سکتی ہے کہ ان کے دوارہ چھوڑا گیا پتھر میرے اوپر ایجٹی رکھ جا گا اب نل اور نیل کو بلایا گیا اپنے اتماؤں یہ جیو مار کھاتا ہے بگتی کے اس مار میں کام کرود موہ لوب اینکار یہ وسکہ کام کرتے ہیں اس میں نل اور نیل کی جو مہیمہ ہونی تھی اس کو دیکھ کر نل اور نیل بڑے پرسند ہوگے پھولے نہیں سمائے کہ ہمارے کو بھگوان سری رام چندر جی نے پھوکا رہا ہے اور کہا رام چندر جی نے کہ کیا تمہارے ہاتھوں سے پتھر تیر جاتے ہیں دونوں نے کہا ہاں جی کہا بھی ٹھیک ہمیں ایک ایکسپیریمنٹ کر دیکھاؤ ٹرائی کرو انہوں نے اٹھایا پتھر جل پہ رکھا وہ ڈوب گیا نل نے رکھا وہ بھی ڈوب گیا نیل نہ رکھا وہ بھی ڈوب گیا اب سمندر کی طرف سری رام چندر جی نے دیکھا سائد وہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ سمندر تو جھوٹ بول رہا ہے ان کے ہاتھوں میں کوئی سکتی نہیں اب سمندر نے کہا سمودر نے کہا کہ بھگون ان کے ہاتھوں میں سکتی تھی لیکن آج انہوں نے عوض سے کوئی تروٹی کی ہے تب سمندر نے کہا کہ نل نیل آج تم نے کیا گلتی کر دی دونوں ہی وہ بہت اچم بٹھے کہ آج کیا ہو گیا ہمیں پھر ان کو یاد آیا کہ آج ہم نے اپنے گردیو کو یاد نہیں کیا اب یہاں مار کھاتا یہ پرانی انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ ہم اپنے گردیو سے ارض کریں گے تو رام چندر جی اور یہ سینہ انہوں سوچیں گی ان کے پاس سکتی نہیں یہ کہیں اور سے مانگ کر لائے اس ابھی مان ان کے ہاتھوں سے وہ پاور گئی اب سمجھ چاہ جو کی تو تمنل اور نیل نے پرماتما کو یاد کیا منندر جی کو یاد کیا گردیو اکسمہ کرو ہم سے کوئی بھول بنی ہے اور شری رام چندر جی پر تو دکھ کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا اس نے بھی ارض کی پتہ سے پرمیشور سے ہم سبھی آتمائیں اسی پرمیشور کی ہیں اور پنی آتماؤ کہتے ہیں جہاں جن کی مہمہ سنو تہا میں گون کرن تو مجھے پکارتے ہیں پچھلے سنسکاری کوئی ہنس ہوتے ہیں ان کے لئے بھی کہتے ہیں میں ترنت وہاں پہنچ جاتا ہوں منندر روپ میں پرمیشور کبیر جی سامنے آتے ہوئے نظر آئے نل اور نیل کا دھان ادھر گیا جدن پرمات مہارے تھے دریشتی گئی ادھر دیکھا کہ گرو دیو آگے گرو دیو آگے وہ آگے مہاراج وہ آگے مہاراج سبی سبی دیکھا ایک ٹک سامنے ایک مہاپروس رسی آ رہے ہیں نل اور نیل نے ڈنڈوت پردام کیا شریرام چندر جی نے بھی چرن لیے شریرام چندر جی نے کہا کہ بھگون آج آپ کے سسوں سے یہ پتھر نہیں تیرے جل کے اوپر پتھر نہیں تیرے پرمیشور نے کہا کہ آج کے بعد ان کے ہاتھوں سے یہ تیریں گے بھی نہیں کیونکہ ان کے اندر اب ایمان آگیا یہ بھول گے بھگوان کو یہ سوہمبو بننا چاہتے تھے آج کے بعد ان کے ہاتھوں میں کوئی پاور نہیں رہے گی آپ پرماتمہ یاد دلاتے ہیں کہ جیسے ماتا گرب کو رکھ ہے یتن بنائے ٹھیس لگے تو اکشین ہو ہے تیری ایسے بھگتی نسائے جیسے ماتا گرب گتی ماتا پیٹ میں بالک ہوتا ہے وہ بہت چنتیت رہتی ہے راتری کے سمیں کروٹ لیتے سمیں بھی ادھڑک جاتی ہے کہ کہ میرے بچے پر زور تو نہیں آگیا میرا گرب نشٹ تو نہیں ہو جائے گا چلتی ہے تب بھی اونچے نیچے پہ پیر رکھ کر بہت جان سے چلتی ہے کہ میرا بچہ میرا گرب نہ خراب ہو جائے تو ایسی سعودھانی کرنے سے ماتا اپنے گرب کو پر فولیج کر کے ایک لال پرابط کر لیتی ہے بیٹی یا بیٹا تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں جیسے ماتا گرب کو رکھ یتن بنائے اور ٹھیس لگے تو چھن ہوا تیری ایسے بھکتی جاوے تو اس پرکار آپ جنہ اپنی بھکتی کو بچا کے رکھ رہا ہے کام کرود مو لو اینکار یہ اس کے سطروں ہیں پرماتمہ کی مریادہ سے ہٹ جانا تو بھی ہم بھکتی نشٹ کر لیتے ہیں پرمیشور کبیر جی سے سری رام چندر جی نے کہا کہ ایسے ایسے کہانی ساری اپنی جو نہ کہانی اور مجھے بنواس پرابت ہے اس بنواس کے کسٹ میں ایک اور کسٹ ہمیں آ گیا کہ راون لنکا پتی راون نے میری پتنی اٹھا لی اس کو قید کر رکھا ہے اس کو ہم چھڑوانے کیلئے بہت پریتن کر چکے ہیں ہم نے بہت سانتی دودھ بھیج کر بھی پر راتھ نہ کی ہے پر وہ مانتا نہیں اور ہم نے سینہ لے کر جانا ہے یہ پل بنانا تھا اس سمدر کے اوپر پر آپ اپنے سسوں کو سکتی دے سکتے ہو مجھ پر بھی کرپا کرو میرا یکاری سدھ ہو تب پر میشور کبیر جی نے کہا کہ میں ابھی اس پہاڑ ایک پہاڑ تھا وہاں سے کم سے کم چار پانچ کلومیٹر کی دوری پر اس پہاڑ کے چاروں طرف میں نے ریکھا کھینچ دی ہے اپنی سوٹی تھے ڈنڈے تھے اس کے بیچ بیچ کے پتھر میں نے ہلکے کر دیئے ہیں ان کو آسیروا دے دی اور اس پہاڑ سے جتنا تم بنا سکتے ہو پل بنا لو ایکسپیریمنٹ کے لئے انمان جی کو بھیجا وہاں لیا وہاں سے پتھر اٹھا کے اس کو پٹک دیا وہاں پر وہ کئی ٹکڑے ہو گیا ان کو اٹھا کر کے پھر نل اور نیل میں ایک اور کاری گری تھی ایک ویسیشتہ تھی وہ سلپکار بھی تھے نل اور نیل نے ان کو چھول کوٹ پیٹ کے ایک دوسرے میں پھسایا تھا اور وہاں رکھے گئے تب وہ پتھر تیرے تھے تب وہ پل بنا تھا اب ہم سنا کرتے تھے جیسے انوان جی کیا کرتے تھے انوان جی پتھر وہاں سے کیونکہ چار پانچ لانا تھا اور پل کے اوپر بھی چل 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 کے ڈال نا تھا لمبائی بہت بڑھ تی چلی گئی تھی انوان جی کیا کرتے تھے پتھر پر رام لکھ لیتے تھے رام اور شویم بھی اپنا منتر جاپ کرتے ہوئے چل پڑتے تھے اپنے آتما انوان جی شری کیونکہ جس سمیں جس میں سگری کو انوان جی ملے تھے اس سمیں وہ پہلے ہی رام رام جپ رہا تھا تو وہ ان کا ایک نت نیم تھا کبیر صاحب کہتے ہیں آپ رام کا ہے اورا رام کو آوے اور جس مک رام نہ اوچ رہتا مک پھر کو آوے جیسے ہم بولتے ہیں ست صاحب تو سامنے والا بھی کہے گا ست صاحب ست صاحب کارت ہوتا ہے عویناسی پرمات رام کہو صاحب کہو اب پہلے رام رام بولتے تھے تو سامنے والا بھی رام رام بولتا تھا جیسے کوئی کہتا تھا چاہ رام رام تو وہ دو تین چار بار بول جاتا رام 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 بھائی رام رام تو ایسے اس ادیسے سے انوان جی لکھ لیتے تھے رام اور جو بھی وہ منطر جاب کرتے تھے سامنے والا بھی کوئی پڑھتا وہ بھی سمجھ جاتا کہ رام سبد لکھا ہے رام کارت رام رام یعنی اپنے منطر کو جاب کرتے رہو بھگوان کو یاد رکھو وہ لکھنے جیسے یہ تھا اور کوئی کہ انوان نے شری رام نام لکھ دیا اس لئے پتھر تر انوان جی وہی تھے شری رام وہی تھے اب پہلے ہم کیا سنا کرتے تھے کہ شری رام چندر جی نے پل بنا دیا سمدر پر کبھی ہم سنتے تھے کہ نل نیل نے پل بنا دیا نل نیل کوئی ایک ایسی سکتی تھی ان کے ہاتھوں سے پتھر تیر جائے پھر انوان جی نے رام نام لکھ دیا اس لئے پتھر تیر گئے کوئی سر پیر نہیں تھا یہ لوک وید تھا یدی نل نیل کے آتھوں میں پاور تھی اور اس نے تیر گئے تھے تو ارمان جی نے رام نام لکھ کی ضرورت پڑ گی شری رام چندر جی کہ کیا سئی ہوگ رہا اس میں پل کے بنانے میں کون سا شری آدھ رہے گیا جب ہو تو آپ یاد نہ کر رہے تھے سمدر سے تو سپنی آتماؤ کہتے ہیں جگت کا پیکھنا پیکھا دھنی کا نام نہ لکھا کہ دھنی ماں نے اس سمرس بھگوان کاتو کی تا جی کر بھی نہیں جگت کا پیکھنا پیکھا کہ اس نے نیو کر دیا انوان رام نام لکھ دیا پتھر ترگے نر نیل کے آتھ میں سکتی تھی پتھر ترگے رام زندر جی نے پتھر تراج کہتے ہیں زگت کا پیکھنا پیکھا ایک دوسرے کو تم کہ اس نے ایسے کر دیا جس نے یہ کیا اس کا ذکر بھی نہیں دھنی کا کی تا نام نہ لیکھا آپ پرماتما کبیر جی بتاتے تھے سمجھا کرتے کٹے بندھن بپت میں کٹھن کی سنگ رام چن نور نر پرانی یہ گروڑ بڑو کے رام ہم کیا سنا کرتے تھے کہتے ناغ فاس ایک ینتر چھوڑ دیا ناغ فاس کیونکہ سدھی سے لڑائیاں ہوا کرتی تھی پہلے سدھی سے تیر چلتے تھے وہ ناغ فاس ایک ایسا ینتر تھا اس میں کہتے ہوں کوئی ہزار لکھ کروڑوں ناغ اتپن ہوگے سانپ اور ان سرپوں نے رام چندر جی لکشمن انوان انگد سمیت پوری سینہ کو زکڑ دیا جیسے اینک بانج دیا کر نو ہاتھ اور چاروں طرف سانپ لپٹ گئے ان کا قطی نیچے دلے اوپر تک ریسے پھڑ کر گیا ہاتھ نو کے نو رہ گے سب کے یعنی پوری سی بانج گیا کھڑی کر دی اب کہتے ہیں اس سمیں گروڑ کو یاد کیا شری رام جندر جی نے گروڑ پکسی کو اور گروڑ پکسی نے آ کے پھر وہ ساپ کٹے وہ سرپ کٹ دیئے سارے تب بھگوان شری رام بندھن مکت ہوئے اب پرمات ما کبیر جی کہتے ہے تمہارے حرد ماتھے کی کہاں گئی ویوی خین ہوگے تم کٹے بندھن ویپت میں کٹھن کیوں سنگرام اور چین اور نرپرانیاں یہ گروڑ بڑو کے رام اب تمہارے رام کو بندھن مکت کیا جس کی بند چھوڑوائی تو گروڑ بڑا ہویا کہ تمہارا رام بڑا ہویا کہتے سموندر پاٹ لنک آگے سیتا کو بھر کرتار اگسترسی نے یہ ساتھوں پی لیے ان میں کون کرتار تم ایک بات سے یہ مانتے ہو کہ بھگوان شریرام چندر جی نے سموندر پا پل بنا دیا اپنی سکتی تھے تمہاری بات بڑی کر لیتے ہیں یدی آپ اسی آدھار سے ان کو سمرت سکتی مانتے ہو کہ سموندر کے اوپر سے پل بنا لیا اور سموندر کو ساتھوں سموندروں کو اگسترسی نے پی لیا تھا ایک گوٹ میں اور جو شریرام چندر جی کے لئے پاڑ ہو رہا تھا اس کو سموندر پل بنانے مشکل ہو رہی تھی اس کو تو ان میں کون کرتار اگسترسی سکتی سالی ہوا پھر تم شریرام جی کو بھگوان مانتے ہو ان میں سے ایک یہ بھی آدھار پوائنٹ بناتے ہو کہ بھگوان شریرام جی نے گری راز پروت کو اٹھا لیا تھا گو وردن پروت کو اٹھا لیا تھا اب پرمات ما کہتے ہیں گو وردن شری کرس دہر درون و گری ہن منت سی سن ناغ سب شرش تی اٹھا رہا ان میں کون بھگوان ت انوان جی نے درون آگری پروت پروت اٹھا شری کرس جی نے گو وردن اٹھا لیا اور تم لوک وید سناتے ہو تمہاری پرانہ ہی قتھائے ہیں پرانک کہ سی ناغ نے ساری شرش سارے پھر تو اس سی سن ناغ بڑھا ہوا اکتر شری کرس بڑھا ہوا جس پرتھوی کے اوپر ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو شری کرس نے اٹھا اور پرتھوی سمیت اٹھا رہا سی سن ناغ تو کون بھگوان ہوا اپنا اتما تتو گیان کے ابحال سے ہم ابھی تک اوہ بھائی کا گیان سنا کرتے تھے ان رسی مہ رسی وں کو مندلے سوروں کو اور ان برما بش محیس کو اجہاتم گیان کا بلکل بھی پتا نہیں اپنا اتما یہ سبد آج سے سسو ورس پہلے پرماتما کبیر جی نے کہا تھا کہ مالا گھال ہوئے ہیں مکتا یہ سٹدل اوہ بائی بکدہ ان کو کوئی گیان نہیں یہ اوہ بائی بکرے ہیں ان کو وید گیان نہیں ہے اب یہاں تھوڑا سا پرمان دیں گے آپ کو کہ برمہ بھی سنو محیس جی کو بھی گیان نہیں کیونکہ سری برمہ جی کو اس میں ویدوں شمپادک ویاس جی کی گوستی ہو رہی ہے ویاس جی is the writer of 18 پران اور یہ چاروں بیدوں کا گیتا جی کا اور ان 18 پرانوں کا سری سری ویاس ویاس جی ویاس جی رائیٹر ہے لیکھ ہے اور یہ نارد سی سے وارتہ کر رہا ہے نارد جی نے کہا مہا باغ ویاس جی تم اس ویاس جی میں جو پوچھ رہے ہو ٹھیک یہی پرسن میرے پتا جی نے بھگوان شری حری سے کیا تھا نارد جی کے پتا جی ہیں برما جی دیو جی دیو بھگوان جگت کے سوامی ہیں لکسمی جی ان کی سیوہ مپستیت رہتی ہیں دیو کوشت منی ان کی صحبہ بڑھاتی ہے وہ سنگ چکر گدا لیے رہتے ہیں پتا بردھان کرتے ہیں چیار بھوجائے ہیں یعنی پوری ڈیفینیشن بتا جی بشنو جی ہیں بیتراتر جگت کے آسرے داتا ہیں جگت گرو دیوتاؤں کے بھی دیوتا ہیں ایسے جگت پربھو بھگوان شری حری مہان تپ کر رہے تھے ان کی سمادی لگی تھی یہ دیکھ کر میرے پتا برما جی کو بڑا آس تری ہوا اتے انہوں نے ان سے یعنی برما جی نے بشنو جی سے جاننے کی چھپر کٹ کی برما جی نے پوچھا پربھو آپ دیوتاؤں کے ادھاکس جگت کے سوامی اور بھوت بویش اہم مرطمان سبھی جیووں کے ایک ماتر ساسک ہیں بھگون پھر آپ کیوں تپسیہ کر رہے ہیں اور آپ کس دیوتا کی اراد نام دھیان مجھے اسیم آسری تو یہ ہو رہ کی آپ دیو سور یعنی سب دیووں کے مالک سب بھگوانوں کے بھگوان بھگوان سارے سنسار کے ساتھ سکوتے سمادی لگائے بیٹھے بھگوان جی کے ونیت وطن سن کر بھگوان شریح حری بولے یہ وطن بولے شریح حری ان سے کہنے لگے برمن ساودان ہو کر سنو میں اپنے من کا وچار ویکت کرتا ہوں دیوتا دانو مانو سب یہی جانتے ہیں کہ تم سرشتی کرتے ہو میں پالن کرتا ہوں اور سنکر سہار کیا کرتے ہیں کنت پھر بھی وید کے پار گامی پرس اپنی یکتی سے یہ صد کرتے ہیں کہ رچ پالن اور سہار کرنے کی یہ یوگتہ جو ہمیں ملی ہے اس کی اجشتھاتری سکتی دیوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنسار کی شرشتی کرنے کے لئے تم راج سی سکتی کا سنسار ہوا ہے اسی یہ بھی سد ہو رہا کہ مجھے ساتھ ایک سکتی ملی ہے اور رود میں تام سی سکتی کا آویر بھاؤ ہوا ہے سورت پرتیکس اور پروکش دونوں ادھرن میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں سنو یہ نشطیت بات ہے کہ اس سکتی کیا دین ہو کر ہی میں یعنی وشنو سی ناغ کی سی پر سوتا ہوں شرشتی کرنے آتے ہی جاگ جاتا ہوں میں صدا تب کرنے ملگا رہتا ہوں اور اس سکتی کے ساسن سے میں کبھی مقت نہیں رہ سکتا کبھی اوسر بلا تو لکسمی کے ساتھ سکھ پوروکس میں بتانے کا سو بھاگ پرابت ہوتا ہے میں کبھی تو دانوں کے ساتھ ید کرتا ہوں آخیل زگت کو یعنی سارے زگت کو بھے پہنچانے والے دیکھتوں کے وکرال سریروں کو ساند کرنا میرا پرم کرتا ہو جاتا ہے یہ بھی صد رہا ہے پرم آتما کہتے کبھی رجی تندر سکھیا کوئی نہ دیکھ دیکھ سو دکھیا ہو اور برما بشن محیس وردکھیا جن یہ راہ چلائی ہو یہ کہتا میں صدا تب کرنے میں لگا رہتا ہوں اور سکتی کے ساسن سے کبھی مقت نہیں رہ سکتا کبھی اوسر ملا تو لکسمی کے ساتھ سکھ پورک سمی بتید کرتا ہوں اور پھر راکسسوں کے ساتھ لٹھا رہتا رہتا ہوں دانوں کے ساتھ ید کرتا رہتا ہوں ان کو سکھ نام کی چیز نہیں آپ پس بھکار کر رہے بھگون اور اب دیکھو بیشنو جی کہہ رہے مجھے سب پرکار سے سکتی کے آدھین ہو کر رہنا پڑتا ہے میں پرآدھین ہوں اور انہی بھگوطی یعنی درگہ سکتی کا کا نرنتر دھیان کیا کرتا ہوں اسی کی پوزہ کرتا ہوں برما جی میری جانکاری میں میرے سپرچول نالج میں اس بھگوطی سکتی سے بڑھ کر دوسرے کوئی دیوتا نہیں اب آلیہ آمت ویشنو جی کے ادھاتمک گیان کا درگہ تو پر کوئی بھگوان کو جتنی من جانکاری ہے اب پنی آتم یہ ہیں سری ویشنو جی کے ادھاتمک گیان کے وچن کہتے ہیں کہ میری جانکاری میں میرے ادھاتمک گیان میں جتنا مجھے گیان ہے میری جانکاری میں درگہ جی سے اوپر کوئی پرماتما نہیں ہے کوئی دیو نہیں ہے یہ سپریم پاور ہے اس لیے میں اس کی بھکتی کرتا اب پنی آتم آؤ اس سے آپ کو understood ہوگا کہ نہ تو نارد نے گیان نہ ویاس کو گیان نہ برمہ کو گیان کیونکہ وہ ویشنو جی کو سروی سور بتا رہا ہے سارے جگت کے پالک سب کے سوا سن پھر تم بھی دہان لگا رہے اور یہ کہتے ہیں پہلے تو تپ کرتا ہوں گھور تپ کرتا ہوں بیٹری چارج کرتا ہے یہ کال کے جال کے آدھار سے اور پھر راکستسوں کو مارتا سدھی سکتی سے وہ پاپ اس کے بیٹ اکاؤنٹ میں لکھے جاتے ہیں اور بیٹری چارج ہو جاتی ہے پھر تپ کر چارج کرتا ہے اور خود سوکار کرتے ہیں بھگوان ویشنو جی کہ میں مہا دکھی ہوں کبھی تو تپ کرتا ہوں پھر راکستسوں کے ساتھ ید کرتا ہوں کبھی سمیں ملا تھوڑا بہت تو لکسمی کے ساتھ کچھ سمیں کے لئے رہ پاتا ہوں نہ تو یہ ایسی درگتی ہو رہی ہے اور یہاں پرماتمہ کہتے تندر سکھی کوئی نہ دیکھ جو دیکھ سو دکھی ہو اُدھے است کی بات کرے میں سب کھا کرائے بھی کہتے ساتھ کہوں تو جگ نہیں مان پر جھوٹ کہی نہ جائی ہو یہ برما ویشنو شف جی دکھی جن یہ رہ چلائی ہو اب پہلے تمہار دکھی پر مان ویشنو میں اس بھی کیسے دکھی اب یہ سو مسو بکار کر رہے ہیں بھگوان شریف ویشنو جی پہلے تو گھور تب کرتا ہوں تب کرنا کوئی بڑھ کھل ہے سارے پسینے چھوٹ جائیں ہر کٹھی آتھ کٹھی وجہ آدمی کی اور پھر لڑائی کرے لڑائی تیری نوک من تس بہت کنوں کے ساتھ ید کرنا پڑتا راکس سو کے ساتھ تو ان کو کہاں سکھ ہوا تو اس سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کتنے سکھی ہو سکتے اس لوگ میں جن کو سپریم پاور مانی کرتے تھے جن کو مہا سکھی مانی کرتے تھے بھگوان مانی کرتے تھے یہ آپ مہ دکھی اور پھر ان کے spiritual knowledge کا اپنے پتا لائے گیا دیاتمی جان کا شری وشنو جی کو کتنا جان کہ میں دیوی تو پر کو بھگوان نہ نہ جان تا اب شری دیوی جی کیا کہتی ہے 562 پر دیکھئے گا ہمالے کو اپدیش دے رہی ہیں شری دیوی درگا جی کہتی ہے ہمالے کو اور بھرم کے بارے میں جان کاری دے رہی ہیں سات ماں سکند یہ سات ماں سکند سنگ دیوی بھاگوات 562 پر پہ دیوی کے دوارہ ہمالے کو جان اپدیش اور بھرم شروب کا ورنن اب شری دیوی جی کہنے لگی پر وط راز اپلی تی اپنی بتاتی ہے کہ میری بگتی کرتی تنی کر لیکن اس بھرم کا کیا سروپ ہے یہ بتلا جاتا ہے جو پرکاس روپ سب کے اتن سمیپ میں ستھیت ہر دی روپ گوہ میں ستھیت ہونے کے قارن گوہ حسن نام سے پرسید ہے اور مہان پد ارثات پرم پرہ پہ ہے وہ سمست پر جا کے گیان سے پری ہے اور کسی کی بتھی میں آنے والا نہیں ہے یہ تم جانو جو پرکاس روپ جو سخسم سے بھی اتن سخسم جس میں سمپور لوگ اور ان لوگ کو منواز کرنے والے پرانی ستھید ہیں وہی یہ اکثر بھرم ہے اب یہاں بھرم کے ستھان پر اکثر بھرم کہہ رہی ہے اور وہی سب کے پرانی ہے وہی سب کی معنی ہے وہی سب کے من اور وہی پرم ستھ اور امرت اوی ناسی تتو ہے سو میں اس بے دھنے یوگ لگسے کا تم بے دھن جیو آتمہ بان ہے اور برم اس کا پانا دے سے یعنی برم کی ساتھ نہ کرو عوم کا جاب کرے جیو آتمہ کرے اب درگا فائنل کرتی ہے کوئی پوزہ نہیں کرنی میری بھی نہیں کرنی اس ایک ماتر پرم آتمہ کو ہی جانے دوسری سب باتوں کو چھوڑ دی یہی امرت رو پرماتمہ کے پاس پہنچانے والا پل ہے سب چھوڑ جو پوجائیں سنسار سمدر سے پار ہو کر امرت رو پرماتمہ کو پرافت کرنے کا یہ سلوب سادن ہے آگے دیکھو اس آتمہ کا عوم کے جب کے ساتھ دھیان کرو بیس سے اجیان میں اندکار سے سروتہ پرے اور سنسار سمندر سے پار جو برم ہے اس کو پا جاؤ گے تمہارا کل لانو اور وہ کہا رہتا ہے وہ ہے یہ ہے سب کا آتمہ برم برم لوگ روپ دیو آکا سنوے ستھی تھے یعنی عوم نام سے برم پراپتی ہے اور برم لوگ پراپتی ہے اب برم لوگ میں چلے جاؤ گے عوم نام کا جاب کرو یہ درگا جی بتا رہی ہے اپنے آتمہ درگا جی نے بتا دیا کہ برم is complete god اس کی بھکتی کرو اس کا عوم نام ہے برم لوگ میں چلے جاؤ گے بس اب گیتا جی ادھے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں گیتا گیان داتا یہ برم ہے شری کرسن جی میں پرویس کر کر بول رہا ہے اور وہ کہہ رہا کہ اوم ایتی ایک اکسرم برم ویوہارن ما من سمرن یا پریاتی تزندے ہم سیاتی پر مام گتم مج برم کا اوم ایک اکسر ہے یہ بس نتھنگ ایلس اچارن کر کے سمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزندے ہم جو شریر چھوڑ کر جاتا ہے سیاتی پر مام گتم وہ اس اوم سے ملنے والی پرم گتی کو پرابت ہوتا ہے وہ پرم گتی کیا ہے برم لوگ پرابتی ہے آٹھ میں دیکھ سول میں سلوک میں گیتا گان داتا یہ برم کہتا ہے برم لوگ پریانت بھی سبی پنرا ورطی کے اندر ہیں جو برم لوگ میں گئے ہیں ان کا بھی زنم اور مرتو ہوگا ہی ہوگا وہ پورا موق پرابت نہیں کرتے برم لوگ بھی جانے کے بعد واپس پرانی آتے ہیں اور گیتا جی دہی نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں اپنے آپ کہتا گیتا گان داتا کہ اردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا ہے گیتا جی دہی نمبر دو کے سلوک نمبر بارہ میں خود کہتا گیتا گان داتا کہ اردن تیرے اور میرے پہلے بھی جنم ہوئے تھے تو یہ نہ سمجھ کہ ہم اور یہ راجہ لوگ کے والا بھی بھی دمان ہیں ہم پہلے بھی تھے آگے بھی ہوں گے یعنی جنم مرت آپ کیوں ہماری صدا بنی رہی گیتا جی دہی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں اردن نے پوچھا کہ بگون آپ نے ساتھ میں دہی 29 سلوک میں جس تتبرم کے بارے میں کہا کہ تتبرم کو جان کر اور جو ادھاتمک پورے ادھاتمک گیان سے پریچیت ہو جاتے ہیں تتبرم سے پریچیت ہو جاتے ہیں اور سب کرموں سے پریچیت ہو جاتے ہیں وہ انتر میں پوچھا گیت گیان داتا نے آٹھ میں جائے کے تیسری سلوک میں اتر دیا کہ وہ پرم اکثر برم ہے آٹھ میں جائے پانچ اور سات میں اپنی سادنہ کے اور سولہ اور سترہ میں تین پربھو بتائے ہیں اُلٹے لٹکے سنسا روپی ورکس یہ سنسا روپی ورکس ہے جڑ اس کے پورن پرم آتمہ سمجھو تین گن روپی ساکھا رج گن برما ست گن ویشن ویشن گن شیف جی روپی ساکھا ہیں جانو اور جو میں کہا کہ اردن اس تتو گن کو جو توتھے دے کے 32 سلوک میں کہا جس کے ویشن میں کہ وہ ستیدہ نند گھن برم کی وانی میں برمن مکھے ویشتار سے کہا گیا ہے جو بھگوان نے سویم آکر بتا ہے پرم اکسر برم نے وہ گن وہ کبیر وانی بھگوان کرام گی